بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم سٹوڈنٹس hope you're all fine by the grace of Allah Almighty سٹوڈنٹس آر تودےز لیکچر آف انگلیش اس نمبر فائف ڈیف روٹیلز اوکے سٹوڈنٹس تو ہاپ سو کہ آپ نے اس لیسن کی جو ہے وہ ریڈنگ کی جو ہنا وہ دھیان سے کی ہوگی اور جو سمری میں نے آپ کو کہی تھی وہ بھی آپ نے یاد کر دی ہوگی پھر یہ گلوشی ورڈ سمری میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ نے وہ بھی یاد کیوں گے اب سٹوڈنٹس ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف سب سے پہلے آپ کے سامنے comprehension اور یہاں پر ہے answer to the following questions what is the central idea of the poem what do the defodels represent in the poem what will do memories of the scene give to the poet list the words that heighten the sound effect in the poem how has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language تو سٹوڈنٹس ان questions کے answers جو ہیں وہ آپ کے note سے موجود ہیں آپ نے ان answers کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کی poem کی یہاں پر دو آپ کو question دیئے ہیں کہ یہ بھی آپ کے notes میں ان کے answers موجود ہیں آپ نے ان کو بھی یاد کر لینا ہے سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں اس chapter کے مزید افسائز کی طرف یہاں پر ہمارے سامنے ہیں figures of speech figures of speech سے مراد ایسی literary terms ہوتی ہیں جو poets اور writers اپنی writings میں use کرتے ہیں mostly poetry میں جو ہے جو literary terms use کی جاتی ہیں ان کو figures of speech کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہے اس میں simile اب simile کیا ہے a simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar simile سے مراد ایسے figure of speech ہے جو دو dissimilar یعنی کہ بالکل مختلف چیزوں کو like اور as کے ذریعے comparison کر کے جو ہے نا وہ ایک idea میں گھٹتی ہے for her eyes twinkle like stars ٹھیک ہے اب حالانکہ دیکھیں کہ جائے تو انسانی آنکھ اور ستارے یہ دو dissimilar things ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ایک category سے بھی نہیں ہیا اور یہ بالکل dissimilar ہیں یہ different ہیں تو ان کو جو comparison آپس میں کیا گیا کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ ستاروں کی طرح جو ہے وہ symptom آتی ہیں اب یہاں جو ان کا comparison دیا گیا وہ like کے word کے طرح دیا گیا پھر second example ہمارے سامنے she was as busy as a bee وہ شہد کی مکھی کی طرح مصروف رہتی ہے اب ایک انسان میں اور شہد کی مکھی میں dissimilarity ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر as کے word use کر کے جو ہیں وہ ہم یہاں پر انہوں نے comparison دیا وچھو students ہو سکتے آپ کو a metaphor اب similarly تو یہ تھی کہ آپ نے like اور as کا word use کر کے یہاں پر جانا وہ comparison کرنا ہے آپ کے سامنے metaphor یہ ہے کہ آپ نے like اور as کا word use کیے بغیر دو different چیزوں کا آپس میں comparison کرنا ہے وہ لڑائی میں ایک شیر ثابت ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ انسان کی بہادری کی وجہ سے comparison کی گئے اس کی تشبیح دی گئی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ لائک اور as ورڈ بھی نہیں ہے تو لائک اور as کے ورڈ کے بغیر دو چیزوں کا آپس میں comparison کرنا metaphor کہلاتا personification it is a figurative language technique where an object or idea is given human characteristics or qualities personification کی term جو ہے اس term میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی ایسا خیال اس کو آپ human characteristic یعنی دے دو یعنی کہ جو انسانی خصوصیات ہیں یا انسانی خوبیاں ہیں آپ ان کو ان کے ساتھ ریفر کر دو جیسے candle flame dance in the dark اب دیکھا جائے تو جو candle وہ dance تو نہیں نہ کرتی ہے dance جو human characteristic ہے یعنی ہاں میں سر حرانہ جو ہے وہ انسانی خاصیت ہے دیکھن یہاں پر کیا ہے کہ یہاں dance اور نوڈ کے ذریعے دو objects کو human characteristic دیا گیا تو یہ چیز personification کہلاتی ہے اس کے بعد ہے imagery is the construction of details the visual sense as well as the senses of touch smell taste and sound اب poets اپنی poetry میں جب بھی کسی چیز کی imagery imagery سے مراد ہے کہ poet نے scene کیا یا کسی object کے بارے بات کی اب کیا ہوگا کہ وہ اس خوبصورتی سے اپنے art کو use کرے گا اگر ہوا کی بات ہو رہی بریز کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے فورا سے ایک concept آتا ہے کہ اچھا تھنڈی ہوا چل رہی ہے ترو تازہ ہوا چل رہی ہے اگر وہ فائر کی بات کر رہے برنڈنگ فائر کی بات ہو رہی تو ہماری ذہن میں آتا ہے اچھا برنڈنگ فائر کا کلر جا وہ ایسا ہوگا ییلو ریڈ سا کلر ہوگا اور پھر ہمارے ذہن میں آتا کہ وہ گرم ہوتی ہے تو امیجری بیسکلی بیس کرتی ہے ہماری فائی سینسز پر اگزامپل اف امیجری میں آتا ہے اگر اپنی پویٹری میں اگزامپل دیتا ہے اگر ہمارا جو رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر اندھیرہ بھی ہے اندھرکتوں کی وجہ سے پتوں کی سرسراہت اب اگر ہم بھی ورڈز پڑھتے ہیں تو ہماری جو ہماری سینس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے پتوں کی سرسراہت کیسی ہوتی ہے اگر ہم سینٹ آف ایپل کو پڑھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں مطلب ہماری جو سمیل کی سینس ہے اس سے ہمیں بتات چلتا ہے سیف کی خوشبو کیسی ہوتی ہے پھر تیسٹ سویٹ اور جوسی اورنجز اس کو پڑھ کے اورنجز کا ٹیسٹ کیسا ہوتا میٹھا بھی تھوڑ سکھٹا بھی پتھریلہ اور مشکل رستہ ہمارے پتھروں مالا رستہ سخت رستہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سمجھ آ چکا ہوگا کہ امیجری اور ہماری جو فائیو سنس ہیں پوئٹس کس طرح سے کرتے ہیں ایس بیزی ایس بی جو ہے یہاں پر کیونکہ ایس کمپیرسن دیو سیمیلی ہے پھر ایس کننگ یہ بھی سیمیلی ہے تو یہاں پر ویسپر جو ہے ہماری کرکٹسٹک ہے اس لئے پرسونیفکیشن ہے براؤن گراس بیگن پرسونیفکیشن بیگن یہ بھی ہماری کرکٹسٹک رہے پرسونیفکیشن سیمیلی 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 دیتھ کف جو بھی ہماری کرکٹسٹک سیمیلی اس کے بعد آتا ہے سیمیلی 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 ساہت اس کا واشت ابزرف نوٹیز پھر گلانس لک پیر گلنٹ گیز کا ستیر لک ابزرف میں بھی آسکتا اس کے بعد شائن اس کا گلیٹر گلیم گلیسن ٹوینکل کا وینکل بلنگ سنٹیلیٹ اور سپارکل کا سنٹیلیٹ بھی آسکتا ہے کوئی سکیل بھی آسکتا ہے اور سپارک بھی آسکتا ہے اس کے پاس سٹوینٹس آتے ہیں ہم کونوٹیشن کی طرف کونوٹیشن means the attitude and feeling associated with a word or opposed to its literal meaning کونوٹیشن سے مراد ہے کہ آپ کے سامنے ایک word ہے اب اس سے related جو attitude اور feelings ہیں وہ اس میں آنگی اور پھر اس کا ایک literal meaning بھی ہوگا اب literal meaning اس کے دو طرح سے ہو سکتے ہیں جیسے for example solitude solitude کا positive connotation میں آرہا ہے اور lonely negative connotation میں مطلب ان کا ایک ہی تنہائی ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ literal meaning کے solitude positive connotation اور lonely negative connotation میں آتا ہے سپی اگر سوڈنٹس اب یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے gaze gaze جو ہے وہ positive connotation ہے یعنی کہ کسی چیز کو observe کرنا stir مطلب گھور نا وہ negative connotation ہے اس کے بعد shine positive connotation ہے پھر glare negative connotation ہے ٹھیک ہے کیونکہ شاہین ہوتا ہے کسی چیز کا چمک نام تو ایسی چمک جو سکون دیتی ہے لیکن glare مطلب ایسا جو چندی آجاتا ہے اور نظر نہیں آتا پھر ہوت کا مطلب ہے کوئی چیز کسی سے چھین نا تو negative connotation ہے اور collective جو ہے collective noun ناؤن ہاں singular noun such as committee اور team collective noun سے مراد ہے کہ ایسا word جو کسی بھی committee team کو show کرتا ہے that refers to a group of people یا لوگوں کے group کو show کرتا ہے animals جانور وں کے group کو چیزوں کے group کو جیسے crowd in this poem refers to a large number of daffodils کہ جیسے poem میں crowd کا word daffodils کی ایک large number کو show کر رہے ہیں ھیک ھیک student جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ collection of sheep fleet collection of cattle herd collection of singers band collection of soldiers army ہے ھیک students آپ سامنے underline the preposition of place in the poem to preposition of place کیا ہے کہ ایسا preposition جو کسی جگہ کو مطلب جانا اس کو identify کر رہا ہو جگہ کے لئے use the following preposition in sentences تو یہاں پر sentences تھے اور یہاں پر sentences ہیں ان کو آپ نے اپنی copy میں بنانا خود سے ھیک conjunction conjunction join words and sentences there are two kinds of conjunction basically کیا ہوتے ہیں جو words اور sentences کو join کرتے ہیں اور ان کی دو types ہوتی ہیں coordinating conjunction اور sub coordinating conjunction these co-ordinating conjunction کیا ہے جو دو equal rank کے conjunction جو ہے ان کے دو sentences کو اپس میں join کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ equal rank مراد ہے کہ دونوں کی دونوں جو sentences ہیں وہ independent sentences ہیں یعنی اپنی sense میں complete ہیں تو وہ کو join جو کرتے ہیں وہ coordinating conjunctions ہوتے ہیں جیسے but or nor either also however only so hence اور sub coordinating conjunction اب sub coordinating conjunction کیا ہے these conjunction join sentences one of which is dependent on the other ٹھیک یعنی کہ ایک sentence کی sense دوسر sentence کے بگر complete نہیں ہو تو sub coordinating conjunction ان کو آپس میں ان کا link بناتا ہے جیسے because that while unless as when since if though example کی طرف اس میں آتے ہیں exercise کی طرف he ran fast but he missed the train wait blanks with the proper conjunctions جیسے he ran fast but he missed the train wait till i return work hard less you should fail i didn't come because you didn't invite me or you will get a prize if you deserve it but you ran fast he missed the train this meaning sentences here but coordinating conjunction لگ it but you will get a prize you deserve it this meaning full sentence نہیں so اس کی sense پوری نہیں ہو رہی تو یہ ہم نے subordinating conjunction if لگایا next student use of present and past participle participle is a verb form use an adjective to modify nouns and pronouns participle basically verb کی ایک ایسی حالت ہے جس میں noun یا pronoun کو modify کر کے نا ان کو adjective بنایا جاتا ہے present participle اس میں ing آتا ہے present participle میں ing آتا ہے اور ing کسی noun کو ساتھ لگایا جائے تو adjective بن جاتا ہے جیسے laugh ٹھیک ہے اب laugh word تھا اس کے ساتھ ing لگایا تو یہ کیا بن پارٹسپل ہیں ان میں کیا ہوتے کہ ریگولر verbs ہیں ی ڈ جہا نا وہ use ہوتے ہیں ڈ لگا کر ان کو verbs اس کو modify کر لیا جاتا ہے the tight dancer the injured player the cracked face اب یہاں پر adjective कی طور پر use ہے یہاں past participle ڈ show کر ہے کہ یہ adjective اس کو بنایا ہے اور ed جو ہے وہ hint ہوگا past participle کا however irregular verbs ہیں various past participle endings such as thrown written built and gone کی ضروری نہیں ہے کہ past participle جب وہ ed سے ہی ہو اور اس سے ہی نہیں کہ وہ work کو modify کرے یہاں پر end پر t یا n e لگا کر جانا ہو اوکے اب دیکھیں students ہم ان کی participle کی طرف he was so shocked ed ہے to یہ past participle ہے galloping horse galloping ing present i don't want that burn toast anti use to past don't be frightened ed use to past the laurie was caring اب یہاں پر caring verb present میں لکھیں stolen goods جو آره past میں تو past کو ہی لکھنا ٹھیک ہے everybody was excited ed ہے تو past ہے if the children are bored ed ہے تو یہ present ہے okay students musa was in chief command and the gates were in charge they had been bared when the christians came in view that musa was chief commander and the gates of its charge and the christians view in the but musa threw them open our bodies he said we'll bar the gate the young men were kindled by such words and when he told them we have nothing to fight for now we have nothing to fight for ground we stand on but we have nothing to fight for and without that we are without a home or a country and we are they were ready to die with him they were to with such a leader the morish will perform feats of bravery in the plane which divided the camp from the city and then the morish of the and they were the the city which divided the camp from the city which divided the who was the chief commander and what was in his and gates were in his charge when were the gates bared the gates were bared when the Christians came in view who threw them open what did Musa say he said our bodies will bar the gates we have nothing to fight for but the ground we stand on and without that we are without a home or country what effect had his words on the young man the young men were by such words they were ready to die with him but divided the city from the camp the plane divided the city from the camp the students exercise and comprehension passage go good to get God love